اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب میری ٹھیک تھاک آپ کی دعوں سے اور آپ کے لئے دعا وہ ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہیں ساتھ خیریت سے ہوں اللہ فاق آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سما آمین تو سوچائے ایک بلوگ آپ سے شیئر کیا جائے یا بلوگ کہلیں ویڈیو کہلیں جو بھی کہلیں تو کافی دن بعد میں نے آپ سے کوئی چیز شیئر کی ہے بس طبیعت کی وجہ سے میں پاپر شیئر نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی پاپر آپ کو واش کر پاتی ہوں اس کے لئے میں معذرت خواہوں لیکن جیسے بھی جب بھی پی ہوتی ہوں اور میری طبیعت مجھے اجازت دیتی ہے میں آپ سے رابطہ ضرور کرتی ہوں آپ لوگوں کو واش کرتی ہوں اور پشش کرتی ہوں آپ کے زیادہ زیادہ ٹائم دوں اور آپ کی جو بھی پینڈنگ ویڈیوز ہیں وہ ان کو مکمل دیکھ لوں انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا تو سوچا آج آپ سے ایسے ہی جنرلی باتیں کی جائیں اچھا لگتا ہے کبھی کبھی اور وائٹی سے ہٹ کر یا اپنی لائف سے ہٹ کر کوئی چیزیں کی جائیں کیونکہ روٹین لائف اور یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے اور وائٹی پر ہمیں موقع ملتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کا ایک دوسرے کے دکھ سکھ شیئر کرنے کا ایک دوسرے کے سننے کا اچھا لگتا ہے تو پہلے تو میں آپ کو اپنی چھوٹی سی گروسری دکھاتی ہوں یہ میں نے کچھ گروسری کی تھی اپنی مینی گروسری کہنے یہ فوڈ گروسری نہیں ہے میری یہ وہ ہوتی ہیں چیزیں جو ختم ہو جاتی ہیں اور اس میں بچوں کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو میں سو چاہتے شیئر کروں کبھی شیئر تو کیا نہیں میں نے آپ سے کبھی کوئی ایسا ہال گروسری کا تو بس چھوٹی سی بہت ننی منی سی گروسری ہے شاید کچھ کے لیے زیادہ ہو اور کچھ کے لیے بہت بڑی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے دکھانا تھا میں نے کہا چلے آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اور آپ سب سنائے کیسے ہیں کیسا چل رہا ہے آپ کا چینل کیسے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے کام اور وائٹی پر اکثر لوگوں کو ویوز کی پابلم دائیکس کی پابلم یار یہ ایک بات تو ہے مجھے بہت سارے لوگوں سے گلا ہوتا ہے جس طرح وہی لوگ ہم سے یا کسی اور سے گلا کرتے ہیں آپ لوگ فل ووش نہیں کرتے یہ جو چیزیں بڑے ہی ٹرینڈ میں ہے بہت بہت ساری چیزیں ترینڈ میں ہیں یہ بھی ٹرینڈ میں ہیں لائک ووش چاہم مصر یہ ایک بہت ہر میں ہر میں دیکھتے ہیں تو یہ ہم دے نہ کیا کریں اور آپ لوگ جھت پٹ سے لگتے ہوں فلوہ 5 م من گرم ایک بہت کوئی نہیں دیکھ سکتا تو پلیز ایسا نہ کیا کریں اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جاتی بلکل مت کریں کنجوسی بھی نہ کریں لائکس میں یا ویوز میں یا کمنٹس میں ٹائم دینے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا اور آخر میں سب کو پھر یہی پرابلم ہوتی ہے سبسکرائبر تو بن جاتے ہیں لیکن واش ٹائم کا وہی مسئلہ رہتا ہے تو سب کو دیکھا کریں پول واش کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ دس منٹ میں کوئی بھی نہیں ہوتا کم از کم پانچ چھ منٹ تو دیا کریں بندے کو نا تو گزارش ہے آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں باقی سب کے اپنی مرضی ہیں سوچ ہیں سپورس فلی تو کوئی کسی سے کچھ نہیں کروا سکتا خیر یہ میں اپنی گواسی دکھا رہی تھی آپ لوگ کو کیا کیا ہے وہ تو آپ لوگوں کو نظر ہی آ رہا ہے کیا اس میں مینشن کروں وہی چیزیں ہیں گھر کی جھوٹی جو موسیلی ہاؤس بیس میں کوئی تو سمجھ جائیں گی کیا کیا ہے کیا کیا نہیں خیر یہ تو باتیں چلتی رہیں گی چلیں میں آپ کو کچھ اور سناتی ہوں ایک نظم ہے وہ میں آپ کو سناتی ہوں محبت میں نجانے فاصلوں کی ریت کیسی ہے محبت میں نجانے فاصلوں کی ریت کیسی ہے کہیں الفاظ کے امبار ہیں پر لکھ نہیں سکتے کہیں جذبوں کی یورش ہے مگر کچھ کہ نہیں سکتے کہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی کہنا لکھنا پڑتا ہے کبھی احساس پوروں کے کناروں پر اگا ہے کبھی احساس پوروں کے کناروں پر اگا ہے پھر بھی اس کو چھو نہیں سکتے کبھی خود لمز اتنا دور ہے کہ خواب سا محسوس ہوتا ہے کبھی خوش ہیں تو پلکوں کی نمی سے پھوٹی لرزش نہیں جاتی کبھی دلکرب کی شدت سے جیسے پھٹ رہا ہوتا ہے لیکن ہسنا پڑتا ہے محبت میں نجانے فاصلوں کی ریت کیسی ہے اسے بے چہتی کا دکھ کہوں یا بے بسی کا دکھ اسے واپس پلٹنا پڑ گیا ہے اور مجھے کہنا پڑا ہے راستے لوٹا نہیں کرتے تو ایک نظم تھی فرات ابباد شاہ تو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی میری چھوٹی سی اپلوٹ شیئرنگ اور آپ لوگ کنجوسی بلکل منٹ کیجئے گا اور میں بھی نہیں کرتی ہوں ٹرسٹ کیجئے ایک دوسرے کو ٹرسٹ دیں گے تو تب ہی کام بنے گا وائیوٹی پر مہجل کر کام کریں اور کوشش کریں آپ کا دل کسی سے خراب نہ ہو نہ آپ کی وجہ سے کسی کا ہو نہ آپ کسی کا دل خراب کریں کوئی آپ کا ملجل کل کام کریں چھوٹی رنجسیوں کو مٹا دیں بات دلوں میں ہوتی ہیں تو ان کو کھل کے کیا کریں اور ٹرسٹ ضروری ہے اور اگر ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے تو چیولی ساتھ دیں اور بالکل فیک جو چیز ہوتی ہے اس کو اپنی زندگیوں سے اٹھا دیں چاہے ریل لائف ہو چاہے وائیٹی ہو تب ہی آپ لوگ ریل میں اور وائیٹی پر کامیاب ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو کامیاب کریں یہ میری بردے کی کچھ پیسٹریز تھی جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں گیک نہیں کھاتی ہوں تو یہ میرے بچوں کے لیے تھی اور میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ پیزا وغیرہ جو ہے وہ بیک کیا تھا گھر میں اور بریانی بھی بنائی تھی بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے خود تو میں اتنا سب نہیں کھاتی اب کچھ لوگ سوچیں گے بیمار ہیں تو اتنا کچھ کھا رہی ہیں نہیں نہیں بالکل ایسا نہیں ہے میں پنیزی کھاتی ہوں اور دال یا سبزی اس طرح سے اور یہ سب ابھی بہت کم ہو گیا مطلب ہے ہی نہیں یہ بچوں کی جو ہے وشیز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو بس یہ سیلیبریشن تھی ہماری چھوٹی سی گھر میں ہی ہم نے کی اور آپ کو پسند آئی ہوں تو لائک میکنڈوسی مت کیجئے گا کمیٹس آپ لوگ بہت اچھے چکلتے ہیں اور فل واج کیجئے گا پلیز یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے میں بھی کوشش کرتی ہوں اور کوشش نہیں بلکل میں فل ویڈیو دیکھتے کمیٹس کرتی ہوں یہ کمیٹس کبھی نہیں کرتی اس لئے کوشش کیا کریں کمیٹ بھلے سے ایک کریں لیکن لائک میں اور واش جو ہے وہ فل کیا گئے اللہ حافظ جوا میں یاد رکھئے موسیقی موسیقی موسیقی